بسم اللہ الرحمن الرحیم ہیلو گائز یہ ہمائیوز اگزیم ٹی وی اور آپ کو دیکھنے میں رائٹ آن ہیر اگزیم یوٹیوب چینل پیارے دوستو آج کا جو دوسرا لیکچر ہے وہ ایورڈیس سائنس پیپر میں بکس کون کون سی ہیں کن کن بکس سے آپ میں تیاری کر کے جانا ہے تاکہ آپ کے پیپر میں زیادہ سے زیادہ نمبر آ سکیں اور آپ کی جو ایلوکیشن کے فائنل مراحل ہیں ان میں یہ پیپر جو ہے آپ کو آسانی پیدا کر سکے تو چینل میں پریزنٹیشن سے پہلے دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے تاکہ دوستوں کی زیادہ سے زیادہ خدمت ہو سکے اور آپ کو میری ویڈیو جو ہاں وہ آٹومیٹیکلی ملتی رہیں تو پیارے دوستو اس پیپر میں دو پورشن ہے جیسا کہ آپ کو ابھی ابھی جو میں نے لیکچر اپلوڈ کے اس میں بتایا ہے ایک ایم سی کیو کا اس کے پچاس نمبر ہے ایک ایم سی کیو کا جو پچاس نمبر ہے اس میں جو آپ کی بکس ہیں میں آپ کو کوئی رکمنٹ نہیں کروں گا لیکن اس کی ٹکنیک یہ ہے کہ آپ مختلف بکس سے جو ایم سی کیو پیپر پاسٹ ہیں وہ لیں پھر بکس کے اینڈ پہ جو ایم سی کیو دیئے ہوتے ہیں ان کو آپ اچھی طرح یاد کیجئے میمرائز کیجئے تاکہ آپ جو ففٹی نمبر ہیں اگر آپ یہ بہت اچھی تیاری کر لیں تو آپ کے فورٹی فائیو فورٹی سکس جو مارکس ہیں وہ آ سکتے ہیں تو اس طریقے سے دیکھا جائے تو یہ جو ایوریڈی سائنس کا پیپر ہے یہ اب آسان بھی ہو گیا آسان اس سینس میں کہ اگر ایم سی کیو والے پیپر میں پورشن میں آپ فورٹی فائیو فورٹی سکس نمبر لے لیتے ہیں اور دوسرے میں آپ کے لٹس پہ پچاس میں پھر تیس بھی آ جائے تو آپ کے اسی پچاسی نمبر بن جاتے ہیں تو اس طرح یہ جو پیپر ہے اب کافی زیادہ ہائی سکورنگ بھی ہو گیا لیکن دوسری طرف دیکھا جائے تو اگزیمینر جو ہے وہ ایم سی کیو کا جو پورشن ہے وہ اچھا خاصا مشکل دیتا ہے وہ کوئی چائلز پلے والا پورشن نہیں ہوتا تو اس میں آپ کو اچھی خاصی تیاری کے ساتھ پیارے دوستو اپیر ہونا چاہیے دوسرا جو جو 50 مارکس آپ کے سبجیکٹیو کے ہیں ڈیٹیلڈ کوئیسٹن کے لئے اس میں جو بڑی بہترین ایک ایک بک ہے اس کا نام ہے انسائیکلوپیڈک مینویل آف ایوریڈے سائنس بائی ڈاکٹر ربنواز سمو تو پیارے دوستو یہ تھی آج کی css کا جو ایوریڈے سائنس کا پیپر ہے پچاس مارکس سبجیکٹیو اس کے لئے ریکمینڈڈ بک اس کے علاوہ میں آپ کو اور کچھ ناظرین آپ کی خدمت میں پیش کروں گا وہ یہ کہ آپ نے پاس پیپر لینے ہیں ان کو بھی نظر مارنے ہیں ٹھیک ہے پھر آپ نے کبھی بھی css کا پیپر جو ہے وہ ایک بک سے تیار نہیں کرنا اس کے لئے آپ کے کم از کم دو سے تین سورسز ہونے چاہیے ایک آپ کا ڈیریکٹ سورس ہونا چاہیے آپ کی ہینڈ بک پھر آپ کا سورس ہونا چاہیے لیکچر وغیرہ جو آپ یوٹیوب پہ بھی سنتے ہو اور دوسرے آپ مختلف جرنل وغیرہ پڑھتے ہو وغیرہ وغیرہ تو تیسرا جو ہے وہ سورس وہ آپ کا ہے کہ آپ نے مختلف ڈیٹے کو اکٹھا کر کے پیپر کی رات سے پہلے سب ڈیٹا کو بڑی کنسائز شکل میں دیکھنا ہے اور پھر اسے میمورائز کرنے میں آپ کو آسانی ہوگی تو پیارے دوستو یہ تھا میرا آج کا لیکچر امید کرتا ہوں آپ کو پسند آیا ہوگا اگر آپ کو یہ پسند آئے تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے شیئر کیجئے تاکہ آپ کو میری ہر نئی آنے والی ویڈیو بہت سانی مل سکے بہت شکریہ آپ کا اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامیوں ناصر رہے بہت مہربانی